رہی ہے آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو بیان کرنا شروع کیا ہے جو اصحابِ کحف کے نام سے معروف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قصہ انہی حقائق کے ساتھ نازل ہوا اور انہی باتوں کی تشریح کی گئی جن کی ہمیں ضرورت ہے جو قابل سماعت ہیں یا قابل عمل ہیں چونکہ اس زمانے میں اصحابِ کحف کا یہ واقعہ یہودیوں کی کتابوں میں موجود تھا اور پہلے زمانے سے یہ قصہ سنا سنایا جا رہا تھا تو اس میں بہت ساری ایسی باتیں شامل ہو گئی تھی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا یوں سمجھئے کہ ایک افسانہ بن گیا تھا وہ افسانی واقعات اور قصے سب اس میں مل کر ایک نیا قصہ بنا ہوا تھا تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قصے کو بیان کیا گیا تو اللہ نے سب سے پہلی بات یہ کہی نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبْأَهُمْ بِالْحَقِّ کہ ہم حق والی بات تحقیق والی بات ہم آپ کو بیان کریں گے تو پتہ ہی چلا کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں قرآن پاک میں یا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کہ یہ تم باتیں سنو گے وہی یہ واقعہ ہے اس کے علاوہ جو اس میں قصے شامل ہو چکے ہیں بہت ساری باتیں وہ اس کی حقیقت میں شامل نہیں ہیں نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبْأَهُمْ بِالْحَقِّ اور پھر فرمایا اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ یہ اصحابِ کحف کون تھے چند نوجوان تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا خاتم النبیین بنایا آپ کی زبان مبارک سے جو بات ہم نے سنی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو نبوت جوانی میں عطا کی تمام اہل علم کو علماء کو علم جوانی میں عطا کیا اور پھر اس کی دلیل کے طور پر قرآن پاک بھی وہ آیات کہ جہاں جوانی کا ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں کہ اب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ جو بت پرست تھے میلے میں شرکت کے لیے چلے گئے جب واپس آئے تو ان کے بتوں کے ہاتھ پونٹ اٹھے ہوئے تھے اور جو بڑا بت تھا اس کے پاس تلوار موجود تھی وہ آزار موجود تھے وہ اس کے گلے میں ڈال دیئے کندے پر لٹکا دیئے تو اس وقت ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یوں کہا کہ ایک نوجوان ہے سمعنا فتن یذکرہم ہم نے سنا ہے ایک جوان ہے یذکرہم یقارو لہو ابراہیم اس کا نام ابراہیم ہے تو ابراہیم علیہ السلام جوان تھے اور جوانی کی عمر میں ہی اللہ نے نور نبوت اتا فرما دیا تھا اور علم بھی اللہ اہل علم کو جوانی میں ہی خوب اتا فرماتے ہیں تو پھر اس کا نور بھی خوب پھیلتا ہے تو گویا کہ اللہ کو جوانوں کا عمل زیادہ پسند ہے اور زیادہ محبوب ہے اس لئے جوانی میں ہر چیز کا عروج ہوتا ہے بندہ اپنے بازوں کی طاقت سے بہت کچھ کر سکتا ہے جوانی کی عمر میں اپنے ذہن کی تدبیروں سے بہت بگڑے کاموں کو بہت آسانی بنا سکتا ہے جوانی کی عمر میں اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنے بازوں کے بلبوتے پر بہت بڑے بڑے کام بہت آسانی کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی جوانی کے اندر کیوں ہی عبادت زیادہ محبوب ہے اس لئے فرمایا کہ وہ نوجوان کہ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ سے ڈرے اور کہے معاذ اللہ اللہ کی پناہ تو اللہ کو وہ نوجوان اتنا پسند ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جن لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے اس میں وہ نوجوان بھی ہوگا جو اپنی جوانی کے باوجود بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے تو اس لئے جوانی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے تو جوانی کے اندر ہی اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا لیں جو انسان اپنی جوانی کو گناہوں سے پاک کر کے حفاظت کے ساتھ گزار لیتا ہے اللہ اس کو بڑاپے کی عمر میں ولیوں کا مقام عطا فرما دیتے ہیں اس لئے کہ جو انسان جس طریقے کی زندگی گزار چکا ہوتا ہے وہ عادتیں وہ باتیں اس میں پختہ ہو چکی ہوتی ہیں تو ان کو وہ چھوڑنا چاہتا ہے لیکن پھر چھوڑ نہیں سکتا مشکل ہوتی ہے اور جوانی میں کوئی بھی عادت کو بدلنا آسان ہوتا ہے تو اس لئے اس عمر کے اندر اور جوانی کی عمر کیا ہے بلوغت کے بعد سے لے کر یہ چالیس سال کی عمر کوئی بڑاپے کی نہیں ہے اس لئے کہ انبیاء علیہ السلام کو چالیس سال کی عمر میں تو نبوت عطا فرمائی گئی ہے تو یہ این جوانی کی عمر ہے تو بلوغت کے بعد سے لے کر یہ لڈکپن ختم ہوتا ہے جوانی شروع ہوتی ہے اور اس کا عروج ہے چالیس سال کی عمر پھر چالیس سال کے بعد پانچ سال دس سال کے بعد پھر ڈھلنا شروع ہوتی ہے جوانی تو چالیس سے پچاس پچپن یا ساٹھ سال تک کی جو عمر درمیان کی دس پندرہ سال بیس سال یہ بھرپور کام کرنے کی عمر ہے اس وقت میں انسان جو بھی عظم کر کے کرنا چاہے بہ آسانی کر سکتا ہے تو اس لیے ابتدا سے ہی اپنے بچوں کی تربیت پر ہم بہت زیادہ غور کریں اور اس کو فوکس کریں اس طرح اپنے بچوں کو اسکول پڑھانے کے معاملے میں کھلانے پلانے کے معاملے میں لباس کے معاملے میں ماں باپ فکر مند ہوتے ہیں اسی طرح ان کی تربیت کے لئے بھی بہت زیادہ فکر مند رہنا چاہیے اور تربیت میں صحیح تربیت ہی وہ ہے کہ بچہ جب بڑا ہو تو اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف آ جائے وہ اس تین درجے چر چکا ہو کہ اب اس کو بتانے کی ضرورت نہ ہو خود ہی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور یہ سمجھنا کہ ابھی تو بچہ ہے لڑکا ہے ابھی عمر کم ہے ابھی تو کوئی بات نہیں بعد میں بڑا ہو کر سمجھ جائے گا یا سمجھا دیں گے تو یہ جو ہے نادانی کی بات ہے اس لیے کہ یہی عمر ہوتی ہے بچے کی پختگی کی طرف جاتے ہوئے جس میں اس کی تربیت اور نشنوہ ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت جو بات ہے اس کو فیٹ کی جائیں گی جو ماحول اس کو دیے جائے گا پھر اس ماحول کا اثر اس کے بڑاپے تک اس کے ساتھ چلے گا وہ پھر کسی بھی ماحول میں چلا جائے گا تو اس کو پھر نقصان کے اندیشہ کم ہوگا اور اس کو فائدہ زیادہ ہوگا اپنی روحانی تربیت کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ فرمارے انہم فتیت آمنو بربہم وزدناہم ہدا وہ چند نوجوان تھے وہ چند نوجوان تھے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمنو بربہم وزدناہم ہدا یہ تین باتیں فرمائی ہیں جس کو علماء کرام نے مفسرین نے یوں فرمایا کہ ہدایت کے تین درجات ہیں کتنے درجات ہیں تین درجات سب سے پہلے درجہ ہدایت کا ایمان ہے کیا ہے ایمان کہ اللہ جس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں تو اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتے ہیں اور دوسرا درجہ وزدناہم ہدا جس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہیے استقامت فی الدین دین پر جمع رہنا ہدایت پر جمع رہنا ایمان کا مل جانا یہ ایک درجہ ہے اس ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کرنا یہ دوسرا درجہ ہے اور کسی بھی نعمت پر استقامت عمل سے ملتی ہے کس سے ملتی ہے عمل سے تو پتہ چلا ایمان کے بعد عمل صالح ہوگا تو استقامت کی نعمت مل جائے گی اور تیسرا درجہ وَرَبَتْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے دلوں کو اس طریقے سے اپنے نور میں گھیر دیں گے کہ ان کے دلوں کے اندر گناہ کے وسوسے آئیں گے لیکن گناہ کی طرف مائل نہیں ہوں گے گناہ کی طرف مائل نہیں ہوں گے جس کو آسان الفاظ میں یوں کہیے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہر وقت شامل حال ہو جائے گی جیسے دس بارہ سال کا بچہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے خود کھاتا ہے پیتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن ماں باپ کے ساتھ جب وہ ہوتا ہے تو ماں باپ کو پتا ہے کہ یہ اپنا کام خود کرے گا چلے گا بھی کھائے گا بھی سب کچھ کرے گا لیکن گائیڈ کون کرتا ہے ماں باپ کرتے ہیں حالانکہ وہ خود چل پھر رہا ہے خود چل رہا ہے خود کھا رہا ہے خود سب کم کر رہا ہے لیکن گائیڈ بھی کرتے ہیں اور ساسد نظر بھی رکھتے ہیں کہیں کوئی نقصان نہ کر دے غلط چیز نہ کھالے غلط چیز کی طرف مائل نہ ہو جائے تو اس کو نگران بھی بن جاتے ہیں یہی ہے وَرَبَتْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ ایمان کے ساتھ جب عمل صالح ہوگا تو اللہ ہدایت کا تیسرا درجہ عطا فرمائیں گے کہ اس کے دل کو پاک اور صاف کر دیں گے جس کی ویسے اس کا عمل بھی بچا رہے گا ایمان پر بھی رہے گا اور اب ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہدایت کے تین درجہ پر ہم قائم ہیں یہ نہیں ہیں اب بہت بڑا طبقہ وہ ہے کہ جو صرف ایمان کی دولت سے مالا مال ہے بس اور اس کے بعد مطمئن ہو کر بیٹھ گیا ہے کہ بس کلمہ ہے جنت تجھ مل جائے گی وہ جو گناہ ہیں اس سے توبہ کر لیں گے بعد میں ابھی تو جوانی کی عمر ہے ابھی تو عمر پڑی ہے کیا پتا ہے عمر کتنی ہے کیا پتا ہے کہ وقت پورا ہو جائے کب پورا ہو جائے کچھ پتا نہیں ہے کس وقت کیا واقعہ پیش آ جائے کچھ پتا نہیں ہے یہی وجہ تھی کہ ان نوجوانوں کو اس بات کی فکر ہوئی کہ وقت کا بادشاہ شرک پر لوگوں کو لگایا ہوا ہے اور اگر ہم اس سے نہ بچے ایسا نہ ہو ہمارا ایمان بھی چلا جائے تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے عمل اختیار کیا اور وہ کیا تھا ہجرت کی ہجرت والا عمل اختیار کیا تو اللہ نے ایمان پر استقامت کی دورت ان کو اتا فرمائی ہجرت کے قدم سے اور جب وہ جو ہے غار میں چلے گئے وَرَبَتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اللہ نے ان کے دلوں کو بھی محفوظ کر دیا پھر تین سو نو سال کے بعد بھی اٹھے تو ان کے دل میں ایمان اور اس ہجرت والے عمل کا نور باقی تھا جس کی ویے سے وہ بزار گئے تو کھانا حلال طلب کیا حالانکہ تین سو نو سال تک ایک بندہ سو گیا تو اس کو ذہنی طور پر پلڑ جانا شاہیئے تھا ذہن سے اس کی چیدیں ماؤف ہو جانی چاہیئے تھا اتنا لمبا سو گیا آج ہم جو ہے زیادہ کھاتے ہیں پیتے ہیں یا زیادہ تھک جاتے ہیں تو پھر لمبی نیند سوتے ہیں اور بعض مرتبہ اتنی گہری اور لمبی نیند ہوتی ہے کہ اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر تک ہمیں ہوشی نہیں ہوتا کہ ہم کائیں آنکھیں بھی ڈگمگاری ہوتی ہیں سر بھی گھوم رہا ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد کچھ ہوش آواز آتا ہے جب آنکھیں ملتے ہیں کچھ دیکھتے ہیں تو پھر کیا سمجھ میں آتی چیزیں تو تین سو نو سال تک اللہ نے جن و جوانوں کو سلایا چونکہ ان کی نیت بھی صحیح تھی اور وہ ہدایت کے درجات کو بھی حاصل کر چکے تھے تو اللہ تعالی نے نیند کی حالت میں بھی ان کی ایمان اور استقامت اور نعمت کو برقرار رکھا کہ جب اٹھے تو ان کی زبان پر ایک ہی بات آئی کہ بھوک لگی ہے کھانا کھانا ہے لیکن کھانا حلال ہونا چاہیے اور آج ہم سو کر اٹھتے ہیں سو رہے ہوتے ہیں تو سونے سے پہلے بھی ہم حرام کی تدبیریں کرتے ہیں گانے سنتے ہوئے سو گئے ڈراما فلمیں دیکھتے ہوئے سو گئے ناول پڑھتے ہوئے سو گئے مختلف کام ایسے کرتے ہوئے گناہ کے کام کرتے ہوئے سو گئے اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ صبح اٹھے اور موبائل دیکھا رکھا ہوا ہے اور فوراں دیکھتے ہیں کسی نے دیکھا تو نہیں امی نے یا ابو نے چک تو نہیں کیا کیوں اس لیے کہ رات کو اس میں گانے لگا کر کانوں میں ہنڈ فری لگا کر سوئے تھے اب اگر پتہ چل گیا تو پڑھائی لگے گی یا کوئی فلم چل رہی تھی ایسی سو گئے مجھے بتلائی کتنی برا کتنا برا وقت ہوتا ہے وہ انسان کے لیے کہ اگر وہ اسی حالت میں وہ گناہ کرتے 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 دنیا سے رخصت ہو گیا تو قبر اور حشر میں اس کا ساتھ کیا معاملہ ہوگا ایک لمحے کے لیے بھی ہم نے کبھی سوچا نہیں اگر ہم سوچ لیں اگر تھوڑا سا اس عمل پر غور کر لیں تو پھر ہمیں تمام لوگوں کا درد آ جائے گا کہ سب اس سے بچ جائیں اس لیے کہ ہر اقلمن شخص جانتا ہے کہ فلان جگہ پر کوئی حادثہ ہو گیا فلان جگہ پر کوئی واقعہ ہو گیا اور کیا ہوا بلاسٹ ہو گیا دھماکہ ہو گیا یا کوئی چوری ڈکیتی کا واقعہ ہو گیا فوراں اس کے ارد گرد رہنے والا کوئی اپنا جاننے والا ہو کوئی دوست ہو رشدار ہو تو ہم فوراں فون کرتے بھئی تم تو محفوظ ہو نا تمہیں کچھ ہوا تو نہیں کیوں کیوں ہمیں فکر ہوتی ہے اپنے رشداری کی وجہ سے اپنے تعلق کی وجہ سے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس عمل کا نقصان بہت زیادہ ہے کوئی ہمارا اپنا تو نقصان میں نہیں آ گیا تو جب جس چیز کا نقصان انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے تو پھر اس عمل سے خود تو بچتا ہے دوسروں کو بچانے کی فکر بھی کرتا ہے تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ فکر نوجوانوں میں منتقل کریں ہم یہ فکر اپنے بچوں میں منتقل کریں اور خود بھی فکر مند ہو جائیں تاکہ ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچا سکیں نحن نقص علیک نبعہم بالحق ہم آپ کے سامنے تحقیقی واقعہ بیان کرتے ہیں آپ کو سناتے ہیں انہم فتیتن کہ چند نوجوان تھے آمنو بی ربیہم جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے وزدناہم ہدا ہم نے ان کو استقامت اتا فرمائے ہدایت پر جمع دیا ورابتنا علا قلوبہم اور ان کے دلوں کو بھی ہم نے مضبوط کر دیا دلوں کو بھی مضبوط کر دیا اب ہمارے دل مضبوط ہے یا نہیں ہمارے دل مضبوط ہے یا نہیں یا ہمارا عمل استقامت والا ہے یا نہیں کیسے پتہ چلے گا تو ہم ان باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں جس کی وجہ سے ہم ان نعمتوں سے محروم ہو سکتے ہیں اس لیے کہ سب سے پہلی چیز سب سے آخری جو چیز ہے دلوں کا اٹمنان اللہ کی مدد سب سے پہلے یہ ہٹتی ہے اس کے بعد انسان کا عمل کمزور ہوتا ہے اس کے عمل میں کتاہی آجاتی ہے سستی آجاتی ہے کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی کبھی تلاوت کی کبھی نہیں کی کبھی گناہ سے بچ گئے کبھی نہیں بچے کبھی خیال آیا کبھی نہیں آیا یہ ہے عمل میں سستی کتاہی اور جب یہ بھی مسلسل انسان اس طرح زندگی گزارنے لگتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے پھر آخری درجہ ایمان کا ہوتا ہے تو ہم نے اپنی حفاظت اسی طریقے سے کرنی ہے جس ترتیب سے ہمیں بتلائی گئی ہے اور اس کی تدبیر کیا ہے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر ہدایت کے درجات سے محروم کر دینے والی چیزوں کو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے مشایخ فرماتے ہیں ان میں سب سے پہلی چیز ہے سب سے پہلے حملہ شیطان یہ کرتا ہے کہ انسان کے عمل کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے تو تو صحیح کر رہا ہے اب بتلائیے یہ بات آج کل ہمارے عام ہے کہ نہیں جس کو بھی ٹوکو کہتا ہے بھئی میرے بات صحیح ہے تم اپنا دیکھو میری نماز صحیح ہے مجھے من سکھا اپنی نماز صحیح کرو ہر ایک دوسرے کو اپنے آپ کو صحیح بتلاتا ہے دوسرے کو غلط بتلاتا ہے تو شیطان عمل کو مزین کر دیتا ہے بیدت کرنے والا بیدت کو برا نہیں سمجھ رہا سنت کے خلاف زندگی گزارنے والا اس بات کو برا نہیں سمجھ رہا جو کام میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے بس تم اپنی فکر کرو تو گوئے کہ شیطان نے آج ہمیں اس دھوکے میں ڈال دیا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اس لئے ہم میں پوچھنے کی فکر بھی نہیں ہوتی مثال کے طور پر آپ دور نہ جائیں اپنے گھر کے اندر ہی اپنے دوستوں میں ہی کبھی یہ باتیں کر کر دیکھیں نماز کسی کی سن کر دیکھیں نماز میں پڑھتے کیا ہیں نماز کا سنت طریقہ کیا ہے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کتنوں کی نماز صحیح ہے کتنوں کی نہیں ہے اگر آپ کی خود صحیح ہے پہلے اپنی پریکٹس کر لیں پھر آپ کسی سے یربہ کر کے دیکھ لیں لیکن جب دین کی بات کریں گے تو وہی شخص جس کو اپنی نماز کی فکر نہیں یہ اپنی نماز کی صحیح نہیں ہے وہ دین کا ٹھیکے دار بن کر بات کرے گا کہ ابھی مجھے دین مت سمجھاؤ مجھے پتا ہے میں نے بہت سارے مولویوں سے بات سن رکھ کی ہے میں خود قرآن کی تفسیر پڑھتا ہوں مجھے نہ بتلاو اور وہی شخص کی جب نماز یا دینی مسائل جو ضروری مسائل ہیں فروعی مسائل نہیں جو ضروری ہیں فرض کے درجے میں جن کو سیکھنا وہ باتیں بھی پتا نہیں ہوں گی وہ باتیں بھی اس کے علم میں نہیں ہوں گی شیطان کی پیروی شیطان کی طرف سے مطمئن ہو کر بیٹھ جانا اور دوسری چیز فرمایا اسراف اسراف کہتے ہیں فضول خرچی کو اب فضول خرچی ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے حدیث مبارکہ میں وضو کے بارے میں آیا ہے کہ جب تم وضو کرو تو پانی کو فضول خرچ نہ کرو اگر فضول خرچ کرو گے تو اس کا بھی حساب دینا ہوگا یہاں تک کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص جاری پانی پر نہر پر دریاء پر وہاں کہیں پوزو کر رہا ہو جاں پانی بہت زیادہ ہے تو اب نورہ وہاں پر بھی اگر ضرورت سے زائد استعمال کرو گے تو وہ بھی فضول خرچی ہوگا وہ بھی اسراف ہوگا اور وہ کیا ہے کہ ہر عضو کو تین مرتبت ہونا ہے اگر چار مرتبت ہوئیں گے تو اسراف میں آ جائے گا جب وضو کے بارے میں پانی زائد خرچ کرنے میں اتنی احتیاط کی ضرورت ہے اتنی احتیاط کرنے کا حکم ہے تو پھر کھانے میں پینے میں لباس میں سواری میں باقی کاموں میں کیا ہمیں احتیاط نہیں کرنی چاہیے اس میں تو بہت زیادہ کرنی چاہیے اس لیے کہ حلال کا حساب ہوگا اور حرام پر عذاب ہوگا ہم حلال کے بارے میں بے فکر ہیں اور حرام کے بارے میں فکر مند ہے حلال کے بارے میں بھی فکر مند ہونا ہے کہ حلال کا بھی حساب ہوگا حرام پہ تو عذاب ہے ہی ہے لیکن حساب حلال کا ہوگا حرام کا نہیں ہوگا حرام پہ تو داریک جہنم جہنم عذاب سزائے حساب کتاب حلال پر ہے عامال پر ہے نافرمانی پر نہیں نافرمانی پر تو سیدھا جو وعید سنا جی وہی ملے گا فرما برداری کا حساب ہے حلال کا حساب ہے لہذا وضو کر کے نماز پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ وضو بھی بغیر اسراف کے کرنا ضروری ہے نماز بھی اس طریقے سے پڑھنا جس سے نماز متقیوں والی بن جائے اس طریقے سے پڑھنا ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ بس دو ٹھونگے لگائیں اور جہاں مرضی کھڑے ہو کر جس وقت جلدل چاہا نماز پڑھ لی نہیں بلکہ سنت کے مطابق وقت کے احتمام کے ساتھ نماز کو ادا کرنا تیسری چیز فرمایا خیانت خیانت ایسا گناہ ہے جس کی ویسے انسان آہستہ آہستہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے اور خیانت کیا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ دھوکہ کر دے کسی کے ساتھ زبان دے دی پھر اس کے خلاف پھر گیا خیانت کر دی امانت رکفائی اس کے اندر خیانت کر دی اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور چوتھی چیز ہے شک شک کی وجہ سے انسان کا عمل ضائع ہو جاتا ہے اور شکوک اوشبہات کی وجہ سے ایمان بھی ضائع ہوتا ہے کس طریقے سے آج پڑھا لکھا طبقہ ایسا کچھ موجود ہے جس کو قرآن کے کئی حقامات کے بارے میں شک ہے یہ صحیح نہیں ہے یہاں نہیں یہاں ہونے چاہیے تھا یوں نہیں یوں ہونے چاہیے تھا یہ شک والی بات ہے اور ایسے کئی لوگ آپ کو مل جائیں گے جو اپنی چکلی چپڑی باتوں سے اپنی قرآن کو آیتیں پڑھ پڑھ کر آپ کو ایسی باتیں بتلائیں گے کہ آپ دن کے بارے میں شک میں پڑھ جائیں گے آپ ذرا پانچ دس سال پیچھے چلے جائیں کسی کو بھی اس بات کی فکر نہیں ہوتی تھی کہ صحابہ اکرام میں کوئی جگڑا ہوا تھا کہ یہ نہیں ہوا تھا کسی کو بھی اس بات کی فکر نہیں ہوتی تھی کہ فقہ کے بارے میں کوئی اختراف ہے کہ نہیں ہے ہر ایک کو اپنی نماز کی اچھی باتوں کی فکر ہوتی تھی اب یہ پانچ دس سال کے اندر سوشل میڈیا کی وجہ سے گھر گھر ایک موبائل کا فتنہ پہنچا اور اس کے ذریعے ایسی ایسی باتیں دین کی باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ آج بہت سارے لوگ صرف نماز پڑھنے سے اس لئے محروم ہیں کہ ان کو نماز کے بارے میں شک ہے کہ نماز صحیح کیا ہے اور نماز کے بارے میں لوگوں نے تو یوں یوں کہا ہے کیونکہ بہت سارے وہ لوگوں کی باتیں سنی نہ پڑھی نہ دیکھی نہ تو اس کی وجہ سے شک میں آگئے تو شک کی وجہ سے انسان ہدایت سے محروم شک کی وجہ سے انسان عمل سے محروم تو پہلے عمل جائے گا پھر ایمان بھی شل جائے گا تو ہمیں دین کے بارے میں شک میں نہیں پڑھنا چاہیے قرآن پاک کے احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتیں جیسی ہیں من وان ہمیں قبول ہیں آمن تو باللہ ہی ہم ایمان لائے ہیں اس کے بعد دوسری بات نہیں ایمان کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے قبول کر لینا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے آخری پیغمبر ہیں لہذا اس پر ہمارا ایمان ہے اور آپ کا لائے ہوا دین ہی وہ اصل دین ہے اور اسی میں ہماری سلامتی اور بقا ہے بس اس کے بارے میں کوئی دوسری بات ہمیں نہیں سننی چاہیے لہذا شکوں کو شبہات میں اگر پڑھیں گے تو ہدایت سے محروم ہو سکتے ہیں پانچوی چیز فرمایا گمراہی گمراہی کیا ہے کہ انسان دین کے بارے میں ایسی باتیں کرنے لگ جائے کہ جس کی وجہ سے وہ خود بھی عمل میں سست اور محروم ہو اور دوسرے بھی اس کا سبب بن جائے گمراہ کرنا دوسروں کو ایک یہ ہے کہ یہاں سے کسی نے راستہ پوچھا ہم نے اس کو راستہ بتلا دیا اور یہ ہے کہ ہم تنگ دل بیٹھے تھے کسی نے راستہ پوچھا ہم نے ادھر کے بجے اس کو ادھر کا بتا دیا گمراہ کر دیا ہم نے خود پریشان ہم تھے جیسے وہ واقعہ مشہور ہے نا کہ اگر لاہور کے اندر اس طرح کی لطیفہ ہے ایک طرح سے کہ لاہور اگر کوئی چلا جائے تو وہاں کے لوگ اتنا گماتے پھر آتے ہیں کہ اصل جگہ سے بندہ پوچھتے ہی نہیں ہیں ایک مرتبہ ایک بندہ بتانے لگا کہ میں اسٹیشن سے لکھلا اب مجھے ہوتل جانا تھا اور مجھے تو پتا نہیں تھا کہ ہوتل کہاں ہے اللہ کی شان رکشے والاں مل گئے اس سے کہا کہ مجھے فلاں فلاں ہوتل جانا ہے اس جگہ پر ہے اس نے ایڈریس دیکھا پوچھا اس نے کہا بیٹھ جاؤ وہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ شہر گھومایا اور اس نے آکر ہوتل میں اتار دیا اب وہ ہوتل میں گیا انام سے چلا گیا اب جب فریش ہو کر باہر آیا تو ایک ہی گلی نکلتا سامنے اسٹیشن نظر آ گیا کہ نے لگا یہ کیا ہوا یہ تو پورا دن مجھے گھوماتا رکشے والا یہاں تک پہنچانے کے لئے یہ اسٹیشن تو یہ سامنے ہے وہاں ہوتل بہت کل سامنے جب گول سا پارک بناوا ہے اس کے کراس کرو تو پیچھے گلیوں میں ہوتل ہی ہوتل ہے لیکن نئے بندے کو نہیں پتا اب یہ کیا ہوا گمراہ کرنا یہ ہے گمراہ کرنا کہ اتنا گھمانا پھر آنا منزل تو پہنچا بندہ لیکن اتنا گھمانا پھر آ دیا کہ وہ اس کا دماغ ہی کام نہیں گئے یہ ہوا کیا نقصان اٹھا لیے اسے تو آج کل دین کے بارے میں لوگ اتنی گھمانا پھرا کر پیچیدگییں بیان کرتے ہیں کہ بندہ اصل چیز سے ہی چلا جاتا ہے مثال کے طور پر ایک بندہ نماز پڑھنے کیلئے آگئے اس نے بیان سنا اس نے کہا بس اللہ کے طور پاس تو نماز پڑھنی ہے مجھے اب اس کو آتی نہیں ہے لیکن آ گیا پڑھنے اس نے کہا چلو سیکھ بھی لیں گے وضوح کیا نماز پڑھ لی اب اس نے کچھ پڑھا نہیں نماز پڑھ لی اب اس کا نیت کیا ہے کہ انشاءاللہ میں سیکھ لوں گا اور نماز پڑھوں گا اللہ اللہ کر کے بڑی مشکل سے نماز کے لیے آیا تھا لیکن دوسرے ساتھ ساب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا بیٹا نماز صحیح نہیں ہے آپ کی کیا ہو گیا تم نے رکو صحیح نہیں کیا تم نے نیت صحیح نہیں بان دی اب اس کی غلطیاں اس کو بتلائی ایک نے بتلائی پھر دوسرے دیکھا دوسرے نے بتلائی پھر تیسرے نے بتلائی اس نے کہا اللہ تیری توبہ میں گرمی پڑھ لوں گا میں بے نمازی صحیح تھا جب سے آیا ہوں یہ میری غلطیاں نکال رہے ہیں میں تو اپنی غلطیاں درست کرنے کے لیے مسجد میں آیا تھا اور یہاں پر رہنے والے میری غلطیاں مجھے بتلا رہے ہیں کہ تو غلط ہے تو بھائی باہر سے آنے والا اپنی غلطیاں درست کرنے کے لیے آتا ہے اگر اس کی غلطیاں آپ درست نہیں کر سکتے تو کم اس کی غلطیاں تو اس پر نہ ظاہر کرو کہیں وہ بدزن نہ ہو جائے اور آئی دین کے معاملے میں یہی بات ہے چاہے تین طلاق کا مسئلہ ہو چاہے اور مسائل ہوں اتنا گھما پھر آ کر پیچیدہ کر کے لوگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ایسی صحیح ہیں کھاں مولویوں کے چکر میں پڑھیں گے کوئی ہمیں دیوبندی بنائے گا کوئی بریلوی بنائے گا کوئی ایلیدیز بنائے گا کوئی کسی جماعت کا بنائے گا بہتر ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں ہی رہے کیا ہوا گمراہ خود بھی ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا اب اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ کوئی نمازی ہے بے نمازی کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے تو اس لئے اپنے آپ کو ایسے عمل سے بچانا کہ خود بھی گمراہ نہ ہو دوسروں کو بھی گمراہ نہ کریں ساتھوی چیز فرمایا فسق گناہ کرنا گناہ کبیرہ ڈاڑی کاٹنا گناہ ہے لیکن اس کو کاٹنے کو ہلکا سمجھنا یہ کبیرہ گناہ ہے ہلکا سمجھنا ایک ہے غلطی ہو رہی ہے کوئی بات نہیں اللہ توبہ کرو کہ اللہ معاف کر دے گا لیکن اس گناہ کو ہلکا سمجھنا کوئی بات نہیں ہے سب کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں چلتا ہے کوئی بات نہیں نہیں غلطی ہو رہی ہے مانو ہاں اللہ غلطی ہو رہی ہے اللہ ابھی گھر کا مول ایسا نہیں ہے ابھی رکھوں گا تو پتا ہے کہ گھر میں جگڑا کھڑا ہو جائے گا یہ نوکری کا بھی مستہ بڑے مسائل ہیں اللہ کو پیش کرو نا لوگوں کے سامنے چھوڑو لیکن اللہ کے سامنے اپنے عذر پیش کرو اللہ تعالیٰ ضرور رحمت والا معاملہ کریں گے آسان ہو جائے گا اللہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے بندے نہیں اللہ ستر ماہوں سے اپنے عذر اپنی کمیاں اللہ کے سامنے پیش کرو اللہ آپ کے عذر سن بھی رہا ہے جانتا بھی ہے اللہ آپ پر ایسی رحمت برسائے گا کہ آپ کے سارے معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے ہم اپنے مسئلے لوگوں سے حل کرواتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہم اللہ سے اپنے مسئلے حل کروائیں اسی طرح جھوٹ فرمایا جھوٹ ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نیک عمل سے بھی محروم ہوتا ہے اور اگر جھوٹ پر جمع رہے تو ہدایت سے بھی محروم ہو جاتا ہے اسی طرح حق سے بہرے بن جانا اندے بن جانا حق کو دیکھتے ہوئے بھی نہ پہچاننا حق بعد سنتے ہوئے بھی عمل نہ کرنا یہ ایسا ہے صحابہی کرم کی صفت کہے سمیعنا و آطعنا ہم نے سن لیا ہم اطاعت کریں گے بس یہ عمل سنت ہے سننے کے بعد عمل نہ کرنا اور ڈٹے رہنا عمل نہ کرنے پر یہ ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان ہدایت سے محروم ہو سکتا ہے تو فرمایا کہ اپنے آپ کو ایمان کی نعمت سے اگر محرومی سے بچانا چاہتے ہو تو پھر ان دس قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں وَزِدْنَاهُمْ هُدَا ہم ان کو استقامت دیں گے ہدایت پر ان کو جمع دیں گے وَرَبَتْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں کو ہم مضبوط کر دیں گے ہم ان کے دلوں کو مضبوط کر دیں گے دل کو عربی زبان میں قلب کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے قلب قاف لام اور باہ قلب کا معنی ہے پلٹ جانا اور دل بہت جلدی پلٹتا ہے دل بہت جلدی پلٹتا ہے بار بار پلٹتا ہے جہاں پر دل میں سچائی جس چیز کے لیے نہ ہو تو وہاں دل بار بار پلٹتا رہتا ہے آج کل کی عشقِ مجازی دیکھ لیں ہر ایک سے محبت کے دعوے اور ہے کسی سے بھی نہیں صرف مطلب کے لیے تعلقات ہوتے ہیں تو دل بہت جلدی انسان کا پلٹ جاتا ہے حدیثِ مبارکہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام بنی آدم کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں اللہ جب چاہیں جس کا چاہیں اس کو پلٹ دیں اسی لیے دل کو قلب کہا جاتا ہے یہ پلٹا جا سکتا ہے بعض لوگوں کی یہ سوال میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں بعض لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم نے تو بہت گناہ کی ہے ہمارا دل تو بہت سیاہ ہو چکا ہے عمر گزر گئی ہے ایک نافرمانی کرتے کرتے حرام کام حرام کاری حرام خوری گانے فلمیں سب زندگی میں کر لیا کوئی گناہ ایسا نہیں یہ چھوڑا ہو سب کر لیے اب کیا ہو سکتا ہے فرمایا کہ یہ دل جو ہے یہ قلب ہے یہ کیا ہے قلب ہے اگر تم نے گناہوں سے اس کو سیاہ کر لیا تو کوئی بات نہیں اللہ کے آگے سچی توبہ کرو اور اپنی آنکھوں سے توبہ کے آنسو نکالو ندامت کے آنسو نکالو اس دو کترے آنسو سے تمہارا دل پلڑ جائے گا ساف سترہ ہو جائے گا بلکل لیوں ہو جائے گا اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین ایمان لاتے ہی پاک صاف ہو گئے کیوں کفر پر تھے ایمان لانے کے ویزے پچھلے سارے گناہ صاف ہو گئے سب گناہ ماف ہو گئے تو ہم بھی مایوس نہ ہوں اللہ کے در سے مایوس اور محروم نہ ہوں ہم مایوس ہوں گے تو محروم ہو جائیں گے اس لئے کبھی مایوس نہ ہو نہ امید نہ ہو جب بھی چاہو گے جب بھی آنا چاہو گے آپ ایک قدم بڑھاؤ گے اللہ دوڑ کر تمہیں اپتھام لے گا تم اللہ سے ایک کام اپنا پیش کرو گے اللہ تمہیں دس مسئلے حل کر دے گا تم ایک پریشانی لے کر آو گے اللہ ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا اللہ آسانیے پیدا کر دیتا ہے تو اللہ دلوں کو بدلنے والے ہیں دلوں پر ہم محنت کریں دلوں پر محنت کریں ان نوجوانوں نے کیا کیا از قاموں کھڑے ہو گئے کان کھڑے ہوئے وقت کا بادشاہ دقیانوس خیالات کا وقت کا بادشاہ مشرکانہ آقائد کا وقت کا بادشاہ اپنے آگے لوگوں کو جھکانے والا اس کے سامنے کھڑے ہو گئے جس کو حدیث مبارکہ میں یوں کہا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے جابر بادشاہ کے سامنے قلم حق کو بلند کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے سب سے بڑا جہاد ہے آج عمل میں کوتاہی اتنی نظر نہیں آتی لیکن حق بات کرنے میں کوتاہی بہت زیادہ ہے کیونکہ فتنوں کا زمانہ ہے ہر ایک کو جان کا خطرہ ہوتا ہے تو حق بات نہیں کرتا چھپا جاتا ہے اپنے آپ کو چھپانے کے لئے لوگوں سے بچانے کے لئے میں نظروں میں نہ آ جاؤں حق بات سے وہ چھپا دیتے تو حق بات کہنا آسان نہیں ہے مشکل کام ہے لیکن جو انسان حق بات کہنے کے عادی بنا لیتا ہے اپنے آپ کو اللہ پھر اس کی مدد کے لئے فرشتوں کو بھی نازل فرما دیتے ہیں اللہ براہ راس اس کے ساتھ مدد کا معاملہ فرماتے ہیں تو حق بات کے لئے اپنے آپ کو کھڑے کرنا یہ بہت ضروری ہے جو اللہ کے دیوانے اور مستانے بن جاتے ہیں تو پھر